بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہے آج ہمارا بوائلر سالٹ کے سلسلے میں لیکچر نمبر سکسٹی سکس ہے اور موضوع ہمارا الیکٹرک شاک حادثات اور بچا ہوگا کہ یہ الیکٹرک شاک اور حادثات اور بچا ہوگا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ الیکٹرک حادثات کیوں ہوتی ہیں ہمارا اس وقت مختصر روٹ تحریر کریں گے تو الیکٹرک حادثات کا اطرارت یہ ہے کہ انڈسٹری میں گھروں میں جتنے بھی کوئی سی قسم کے حادثات ہوتے ہیں ان میں سب سے جان لیوہ الیکٹرک حادثہ ہوتا ہے الیکٹرک حادثہ ٹائم نہیں دیتا آپ انسان کے لئے بہت تھوڑا ٹائم دیتا ہے بہت تھوڑا ٹائم دیتا ہے کہ جان بچانے کے لئے تو یہ اس لئے جان لیوہ ثابت ہوتا ہے اس لئے اس پر توجہ بہت دینی پڑتے ہیں انڈسٹریز کو یہ بہت خطرناک ہوتا ہے ہم الیکٹرک چیزیں تو استعمال کرتے ہیں لیکن ساتھ میں ہم نوح ہونی رکھتے ہیں ہمارے زیادہ زیادہ لوگ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے وہ کہتے ہیں یا گندی گندی باتیں کرتے ہو وہ جو ہے نا اللہ اچھی کرے گا آپ چھوڑو پر این باتوں کو تو یہ پھر جو ہے نا ہاتھ ساتھ میں جاتا ہے اچھا اب ہم بات کرتے ہیں الیکٹرک ایکوپنٹ کو اپریٹ کرنا سرفسنگ کرنا یا اس پر کام کرنے میں کل حد دیں ضرورت ہے انڈسٹری چلانی ہے چیزیں بنانی ہے گھر کو روشن کرنا ہے ہوا لینی ہے پنکھیں چاہیے پھر کنڈیشن چاہیے اور ایسے بہت سارے چیزیں چاہیے اور پھر الیکٹرکسٹی کے نقصانات مطلق آپ مکمل علم معلومات رکھتے ہیں ہاں بشرتے کہ آپ کو تمام احتیاطی تدابیر کا علم ہو الیکٹرکسٹی کے نقصانات مطلق آپ مکمل علم مکمل علم اور معلومات رکھتے ہیں یعنی الیکٹرکل حادثہ میں سب سے بڑی جو ناقص قسم کی جو غلط یہ حرکت ہوتی ہے وہ یہ کہ ایک شخص جب الیکٹرکل کے کسی مشین سے وہ جکڑا گیا ہے یعنی مشین کی جکڑ میں آ گیا ہے اور ایک اس کو بچانے جاتا ہے وہ جا کر یعنی جندہ دند اس کو کھینچ لیتا ہے اور کھینچتا ہے وہ گرین میں آ جاتا ہے وہ بھی اس میں کرنٹ بھی دورنے لگتی ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ مر جاتے ہیں کام دور پر کئی مرد ایسا تھا تین تین چار چار بندے جا کرنا اس کو بچاتے ہیں تین چار بندے اس کرنے کسی کو اتنی اقل نہیں ہوتی کہ جاگر میں انسوچ بند کر دیں یا کوئی اور طریقہ تو یہ یعنی ہمیں نیچیزوں ہوا کیس کریں اس وقت یہ اوپر ذکر شدہ کام پر صرف ٹرینڈ اور کوالیفائیڈ عملے کا تکرر رہی منا چاہتے ہیں یعنی انڈسٹی میں جہاں الیکٹرسٹی کا آپ کے عملے کو الیکٹرسٹی کے مطلعہ کافی معلومات اس کو اویرنیس دی جائے گی یہ کیا خطرنا کیا اور اس کا کیا ریکٹر تاکہ آپ کو علم ہو سکے کن صورتوں میں الیکٹرسٹی خطرنا اور ہلاکت بائیس میں سکے کئی طرح کیا آفتہ ممالک میں الیکٹرکل ہائیوی ایکیوپمنٹ کو پریڈ کرنے والے عملے کے بقتن فقتن ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں ایسے ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں الیکٹریشنوں کے انتظر کے کہ تم نے یہ بچاؤں کے لئے کیا کرنا ہو سانس کے ادھے بحال کرنی ہے اس کے بچاؤں سیفٹی کے کورسز ہوتے رکھنا یہ بہت ضروری ہے اچھا اب یہ ایک سوال ہے الیکٹرک شاک کیا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے اس سے ہونے والا خطرات بگر تفصیل مضمونت ہے الیکٹرک شاک الیکٹرک ہادثہ میں سب سے خوف ناکہ آسا الیکٹرک شاک کا ہوتا ہے اس میں کئی مطلب بکٹم سے مطلب یہ ایک شکار جو جس پر بار ہو گیا ہے اس کو بکٹم کہتا ہے جس پر بجلی کا بار ہو گیا شخص جانبر بھی نہیں اسے یاد الیکٹرک شاک میں جتنے زیادہ ہائی بولٹ ہوں گے اتنا ہی زیادہ خطرہ ہوتا ہے آگے جو چیز آپ اپریٹ کریں وہ اس کے جتنے زیادہ ہائی بولٹ ہوں گے یعنی پٹنشل ڈیفرنس کی وجہ سے کرنٹ کا بہت تیزی سے جسم میں گزرے گا جائے یعنی بولٹیج جتنے زیادہ ہوں گے آپ ہاتھ لگائیں گے آپ کا کرنٹ جسم میں سے گزر کر زمین کی گراؤنگ ہوگا یعنی زمین میں ورک کرتا جائے گا اس میں اگلا خطرہ مرولہ اس سے مطلب ہے کتنی دیر ٹچنگ گے اب اگلی بات یہ ہے کہ آپ ٹچ کتنی دیر کرتے ہیں اگر تھوڑی دیر ٹچ کرتے ہیں تو تھوڑی کرنٹ گزرے گی زیادہ دیر ٹچ کرنٹ زیادہ کرنٹ گزرہ تھوڑی ٹچنگ کا زیادہ مقصہ ہم زیادہ ٹچنگ کا زیادہ مقصہ تو لیکن یہ ٹچنگ جو انہا تھوڑی ٹچنگ یہ ایک سیکنڈ یا دو سیکنڈ کی ملی یہ ملت مایکرو سیکنڈ بھی کانٹ ہوتے ہیں میلی سیکنڈ بھی کانٹ ہوتے ہیں جتنہی زیادہ ٹچنگ رہے تھی کرنٹ گزرے گی اس پر میلی سیکنڈ تک ٹائم شکری اگر کسی ہے یہ وکٹم ایک مناسب اسٹولیٹڈ بٹیریل پر کھڑا ہے یعنی ایک سٹول پر کھڑا ہے تو اسے کرنٹ لگنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے بشاہتے اسٹول خوش کو تو گراؤنڈنگ نہیں ہوتی ہے پرندے ہائی والٹیج تارہوں میں بیٹھنے بجائے بابتر گراؤنڈ نہ ہونے گئے یہ محفوظ ہے یہاں یہ بڑی مین چیز ہے کہ آپ نے جب بھی الیکٹریکل پر کام کرنا ہے آپ مکمل جوتے پہن لے اچھی قسم کے جوتے باندھ جوتے پہن لے جس کے جس کے وہ جہاں نیچے سو لیٹھے رہے ہیں تو وہ کابی بچتے لے اچھے جوتے پہنے ہو جہاں کہ ان کو کوئی دوسری تار کو چھویا وہ پھڑتا مر جاتے ہیں پرندوں کی مثال دیتے ہیں پرندے ہم نے دیکھا ہوگا ہائی والٹیج تاروں کے اوپر بیٹھتے ہیں لیکن وہ جب بیٹھے رہتے ہیں تو گراؤنڈ نہیں ہوتی لیکن جو ہی وہ دوسری تار کو ان کی دن چھوٹی ہے تو وہ اس تار سے دوسری تار میں کرنٹ دورتا ہے اور وہ پھڑت کر مر جاتے ہیں دیر بھی نہیں لگتے ہیں بیجلے جسم میں گزر کا جسم میں ٹیشوز کو آئینائز کرتے ہیں اب یہاں ہم یہ بتا رہے ہیں بیجلے جسم میں کس طرح سے نقصان کرتے ہیں یہ گوشت کے جو ٹیشوز ہوتے ہیں ان کو آئینائز کرتے ہیں آئینائزیشن میں ایک کمیسٹری کا پرسس ہے جس میں وہ جو نا یہ بیٹریوں میں یہ عمل ہوتا ہے کیونکہ یہ آئینائزیشن ہوتی ہے اور آستہ 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 کچھ ہی بات بیٹری کے پانی پشک ہوتی ہے تو یہی بات یہاں ہوتا ہے زمین پر یا گیلی جگہ پر کھڑا شخص بیجلی کی سپلائی کو گراؤنڈ کے ذریعے سرکر مکمل ہونے مطلب جب وہ ہاتھ لگاتا ہے ننگے پیار ہوتا ہے تو سرکر مکمل ہونے مطلب ہوتا ہے ہائی گولڈ بیجلی گزرنے میں تیزی لیتے ہیں اور آئینائزیشن کا عمل جلدی مکمل ہوتا ہے اور یہ عمل اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک وہ آئینائزیشن نہیں ہوگا مکمل آئینائزیشن کے بعد انسانی جیسے کی پکی مکمل سوک جاتے ہیں یعنی جب وہ پانی نہیں رہے گا آئینائزیشن کیا چیز کرے گی؟ کوئی بھی نہیں پٹھے مکمل پانی زیرو ہو جاتا ہے وہ انسولیٹر بن جاتا ہے اور بیجلی نہیں گزرے گا اور بیجلی کا گزرنا نہ ممکر سکتا ہے اس وقت وہ آئیسولیٹ ہے بیجلی خود ہی آئیسولیٹ کرتا ہے عام تحاتی لوگ یا عام لوگ کہتے ہیں بیجلی مار کر سکھا کر چھوڑ دیتی ہے یہ تو ایک کوئی انسان ہے کوئی جانور دھوڑا جو چھوڑ دیتا ہے یہ تو بیجلی ایک فرمنا ہے ایک تھیوری ہے ایک انرجی ہے تو وہ تو یعنی جب اس کے وہ انسولیٹ ہو گیا تو اس میں سے بیجلی نہیں گزرنے تو چھوڑ جائیں کیونکہ انسانی پہنچ تھی کارکارنگ مٹریر ہوتا ہے اس لئے آخر میں کاربن کا ورکہ کوئی لائکی طرح ہی رہ جاتا ہے الیکٹرک شاہ کے دوران ہی خطرہ مرحلہ آئینیزیشن یا سے دل کی درکر بند ہو رہیتا ہے اسی کے دوران میں یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی کئی مضبعات یہ الیکٹرک شاہ ہوتا ہے دل کی درکر بند ہو جاتا ہے جب آئینیزیشن ہوتی ہے تو خون خوشکونا شروع جاتا ہے پانی تو خوشکونا سے دل کی درکر بند ہو جاتا ہے یا علم ہوا کہ انسانی جسم میں ہونے والی گراؤنڈنگ سب سے خطر رہا ہے سب سے خطر رہا ہے دے گا یہ گراؤنڈنگ دوسری بات یہ کوئی شخص حادثہ زردہ شخصو بچانے کے لئے الیکٹرک علا تار سے کھینجنے کچھ کردہ خود شکار رہتا ہے یعنی گراؤنڈ ہو جائے بہتر یہ ہے کہ ایسے موقع ہے یا تو بجلی بند کریں کوشکی فرم باغے اور جاگر بجلی بند کریں اگر کوئی مشین ہے تو مشین چل جائے پروار نہ کریں کہ کتنا نقصان ہو رہا پرٹی کا کتنا نقصان ہو گا بند کر دیں پوری فیکٹری بند ہو جائے پورا علاقہ بند ہو جائے پوری فیکٹری یہ شہر بند ہو جائے وہ آپ فکر نہ کریں کچھ نہیں ہوتا ہے انسانی جان بچانا سب سے قیمتی ہوتا ہے تو یہ آپ وہ شہر ڈاؤن کر دیں بس بشک اگر آپ کو نہیں پتا کس کا یہ اس متعلقہ کا وہ آئیسولیٹر کا ہاں ہے متعلقہ سویس کا ہاں ہے بریکر کا ہے تو آپ پورا بوائلر بشک بند کر دیں پورا پلاہ بند کر دیں تو یہ وہ کچھ نہیں زیادہ زیادہ یہ ہی ہوگا آپ کو انکوری ہوگی نوکری سے نکال دیا جائے گا لیکن نوکری کہیں اور ملکہ تو بہتر یہ ہے کہ ایسے مقابل یاد بجلی بند کرنے کوش کرنے یا پھر کسی انسولیٹر شہر سے شکار زواز شخصوں بجلی زیادہ رکھیں جو خوش کلپری کے ڈنڈا بھی ہو سا لیکن یہ ڈنڈا وہاں میں اویلیبل نہیں ہوتا ملتا نہیں ہے یہ تو دور دور تو انہیں ملتا یہ تو یاد ہو یہ ہے کہ وہ کام کرتے وہ کرنے سے پہلے دیتے ہیں یہ کیا رکھا ہوا ہے یہ لڑائی کا ہے اور یہ اتھیار ہے جب وہ لوگ بسے میں آئیں گے بسے کو ماریں گے تو یہ رکھ دینا چاہیے اس کے لیبر کی طرح شکار زیادہ شخصوں لے ہوئے یعنی اس کے ہاتھ کو وہ لیبر کی طرح فسا کر اس کو نکالا جائے اگر ہاتھ لگا تو کوئی آپ چیز سمجھے اس کو لیبر کی طرح نکالا جائے لیکن کیا کیا جائے اسے موقع پر یہ بھی دستیاب ایسے موقع پر بہترین اتھیار پینٹ کی بیلٹ اگر آپ نے پینٹ پینٹ رکھی ہے بیلٹ رکھا تو دیر نہیں لگ دی وہ بیلٹ آپ شکار زیادہ شخص کے وہ گردن سے نیچے پھندہ بنا کر ڈالیں اور اپنی طرف کھہچیں اور خود اس سے پہلے اپنے پاؤں کابو کر کے رکھیں کیونکہ شکار زیادہ اور آپ نے اس کو سبالنا ہے تو شکار زیادہ شخص کے پھندہ ڈال کر کھہچیں اگر یہ نہیں ہے تو عورت ہے تو پٹا ڈالیں اگر وہ بھی نہیں ہے تو کوئی بڑا رومال ڈالیں اگر گلے اثر پار ہے اگر وہ بھی نہیں ہے کمیز اتار کر ڈالیں یہ دیر نہیں لیتے اگر وہ بھی نہیں ہے شروار اتار کر ڈال دیں ٹھیک ہے تو یہ کسی طریقے سے اس کو کھہچیں وہ لیکن یہ نہیں کہیں جاہلوں کی طرح جب آپ آل کے ویسے کھہچیں تو یہ بہت اہم کامہ کام ہے ٹھیک ہے اگر ہاں رسی رسی ہو تو وہ اچھی چیز ہے سی بھی کام دے سکتی ہے بیلٹ بھی پنٹ کی ڈال دیں تو یہ پنٹ کی بیلٹ کو خیال نہ کریں کہ کہاں ہاتھ لگتا وہ اگلا حصہ انسولیٹڈ ہی ہوتا ہے اور اس کو فوراں اب طرف کھہچیا ہے کھہچ لیا جا سکتا ہے اپنی میز پھار کر اس کا فنبہ بنایا یا کوئی چادر بھی اس کام کے لیے یہ میں نے وہ لوگوں کو بتایا ہے یہ ایسا ہے مجھے ایک شخص نے واقعہ سنایا کہ صوبہ سرحد کے اندر عورتیں وہ کچھ کے لئے کھیت کے اندر سبزیوں سبزیوں کا کام کر دیتے ہیں تو اس کے کھیت کے اندر ایک کھمبہ تھا تو کھمبے کو وہ ایک عورت گئی اس نے جا کر اس کو غلطی سے ہاتھ لگا دی وہ گرانڈ ہوا ہوتا تو سپلائی اس کے جسم دوسری عورت بھاگی آئی اس کو تھوڑی بھی سمجھتی اس نے اپنا دپٹا ڈال کر اس کو کھینچا تو ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی وہ بھی بچ گئی وہ بھی بچ گئی تو یہ ایسے موقع پر جان بچ جاتی ہے پھر اس کا بعد متدارک کیا جا سکتا ہے اس کے نقصان کا کیسے اندرسٹری میں ایسی جگہ خطرہ جگہ قریبے مضبوط پڑھا رہنا چاہیے اور اس پر لکھ دینا چاہیے کہ اس کو یہاں سے نہ ہٹائے ایک چھوٹی سی چٹ کو لکھ دیں یہ اس مقصد کے لئے رکھا ہوا اس پر ایک فلیپر سا لگا دیں کہ اس کو یہاں سے نہ ہٹائے کم از اس موقع پر رکھ دینا چاہیے الیکٹریکل یا کوئی اور انڈسٹری ہو پتہ گھر کے افراد کو بھی لگتی شاہ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی وہاں کام کر ان کو سرکٹ بریکر کا پتہ سرکٹ بریکر کیسے عورتوں کو بتائیں کہ کیسے آف کرنا ہے عورتیں ہمتر پر اس کو ہیزی لیتی ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیا کرنا ہے تو جب مشکل ہوتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ہائے اللہ میں سیگھ لیتی تو اچھا تو یہ جو نا یہ اس وجہ سے میں اس کا چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کو سنتا ہوں ہمارے دوست ہیں امبیر پر متحیل ہوئی ایک فرسل میں کام کرتا تو انہوں نے گھر بنایا تو گھر میں وہ انہوں نے جو سرکٹ بریکر لگائے اس میں ایک ارتھلی کئی سرکٹ بریکر تو اس کی پیوی تھوڑی سی پڑی لکھی تھی اس نے دیکھا یہ سرکٹ بریکر لگائے تو اس نے اپنے کاموک کو کہا کہ یہ ارتھلی کئی سرکٹ بریکر سب سے مہنگا ہے یہ کیوں لگا لیا اس کی کیا ضرورت ہے تو بات آئی گئی ہوگا اس کے بعد یہ ہوا یہ یا میرا واقعہ سنانے کا مطلب خاص ہے واقعہ یہ ہوا کہ اس کی ایک چھوٹی بیٹی تھی وہ تقریبا سال سوا سال کے لئے جو بہت چھوٹی تھی تو اس کی بیوی شام کے وقت اشار سے پہلے سلائی مشین پر کام کر رہا تو اس کی بیٹی اس کے قریب پھر رہی تھی تو سلائی مشین سے وہ عورت اپنا کپڑا نہ آپ رہی ہے تو وہ دیکھا کہ سلائی مشین کے قریب لڑکی اس کے لئے دیکھا یہ یک دم گھر کی بیجلی چلی اور ساتھ ہی اس بچی نے چیخ مارے چیخ مارنے کے ساتھ بیجلی چلی تو بڑا فکر ہوا وہ روئی جا رہی ہے اس کی ماں نے لالٹین یا کوئی جو ترکہ جلایا اور وہ اس کو پھر اپنے خامد کو مطلع کیا کہ بیجلی چلے گی اس نے دیکھا کہ ارث لیکیج بریکر نیچے گرہ پڑا تو یعنی وہ آف ہو گیا تو وہ خیر کچھ دیر کے بعد انہوں نے آن کیا وہ پرپران ہو گیا تو دیکھا کہ یہ جو انہوں نے کہ بچی کیوں روئی تھی دیکھا کہ یہ جو سلائی مشین کی جو ساکٹ لگاتے ہیں جس سے چھوٹی موٹر چلتی ہے وہ اس کے اوپر کوئی گیلا گیلا مٹیلیر لگا ہوا ہے تو پتہ لگا انہوں نے سارا ٹھیس کیا تو اس بچی نے اس کو وہاں سے کھیچ لیا تھا یعنی بہت دوسرے لفظوں میں اس میں سپلائی تو وہاں سے دی جاتی ہے وہ اس اتار کے ساکٹ سے کھینچ لیا کھینچ کیا اس نے موہ میں ڈال لیا موہ میں ڈال لیا تو اس کی تھوک سے وہ جو سائیڈوں پر پن ہوتی تھی لائک ہوتی ہے وہاں چلا گیا اور اس کے موہ میں کرنٹ پیدا ہو گیا کرنٹ پیدا ہونے سے وہ یہ ہے کہ وہ ایدارتلی کے بریکر نے کام کیا اور پورے گھر کی سپلائی چلی گئی اور وہ تھوک تھوڑی سے لگی رہی اسی سے انہوں نے ٹریس کیا کہ اسی وجہ سے بہر رہی تو اس کو کرنٹ بلکل محدود سی لگی تو وہ بچ گئی لڑکی بچی بچ گئی ادروائز ان کی ایک ہی بیٹی تھی وہ فوت ہو جانے کی اور یا وہ کوئی نقصان ہو جانے کی اچھا یہ میں بات کر رہا ہوں بجلی کے ارادوں کا یعنی الیکٹرک شاہ دو گلتی میں سے ہوتا ہے چلتی بجلی کے ننگے اراد سے ٹچ ہو رہی ہیں بجلی کے اراد کو بزار محفوظ معلوم ہو رہتے ہیں لیکن درستہ الائی ہوتے ہیں اس گلتی میں بہت کچھ شامل کیا جا سکتے ہیں لمبی تعویلیں پیش کی جا سکتے ہیں کسی ایکیپمنٹ کو سٹارپ کرنے کے بعد ایک بہت بڑی گلتی سے آگاہ کرتا ہے بند سٹارپ کردینے کے باؤگیو ایکیپمنٹ کا کپیسٹر چارج یہی رہتا ہے یاد ہے کہ ایکیپمنٹ کا کپیسٹر چارج نہیں رہتا ہے تا وقت اگر اسے بھی ڈسچارج نہیں کر دیا مثلا ایک ٹیلی ویژن ہے ٹیلی ویژن ہے آپ نے بند کر دیا ٹیلی ویژن کے اندر جو کپیسٹر ہیں وہ چارٹ ہے آپ نے کام شروع کر دیا میں ٹیلی ویژن کو برحمت کر لیتا تو وہ جو نا وہاں اس کے کچھ کپیسٹر سے ٹین کیوی تک اس میں چارٹ دیتا ہے تو وہ اتنا بڑا جٹکا آپ کو پڑھے گا تو یہ جو نا یہ جو اس طرح سے بھیژن کی موٹر ہے وہ باہر تو کچھ نہیں ہوگا اندر جب آپ نے کھولا کام شروع کر دیا یہ تو میں نے سپلائی بند کر دیا لیکن کپیسٹر چارج گیا تو اس کو پہلے ڈسچارج کرنا ضروری ہے یعنی اچھے ایک الیکٹریشن پہلے کپیسٹر کو ڈسچارج کر دیا تو یہاں بوئی زکر مثلا بڑے رنگین ٹی ویژن میں میلی وولٹ سے لے کر اٹھارہنزہ وولٹ تک سپلائی دیا کئی ہوتے ہیں اور کافی کپیسٹر بھی استعمال دی اس طرح سے بوٹر فین میں بھی کپیسٹر ہوتا رہتے ہیں کپیسٹر کے دونوں سیروں جوڑنے سے شارٹ سرکر ہوئے تو الیکٹریشن کرتے یہ ہیں کہ اس کے دونوں سیروں کو جوڑ دیتے ہیں وہاں سے ایک سوٹا دماغہ پیدا کر اور کپیسٹر ڈسچارج کر دیتے ہیں الیکٹریشن شاہ کا بکٹم شخص اقتدائی طرح وہ مکمل ہوشک ہو پڑتا ہے بظاہر مردہ معلوم حضر بھی سانس بھی چلتی نحسوس نہیں ہوتی اس صورت میں سب سے پہلا کام اس کا نظام تنفس جاری کرنا ہے سانس جاری کرنا ہے تیس سے تفصیل ہم آگے دے رہے ہیں ہلکے شاہ کی صورت میں کبھی کبھی ایسا تھا کچھ دیر بعد وہ خود ہی ہوش میں آ جاتا ہے ایسی شخصوں کھلی ہوا در جگہ پر شفت کرنا چاہیے اسے بھوری طور پر تازہ پینے کا پانی کریں ٹھنڈا پانی فریج کا نہیں دینا تازہ پانی دینا ہے لیکن پانی دینا ہے لیکن ٹھنڈا نہیں ہونا جائے بعد میں نیم گرم دودھ بھی پلایا جا سکتا ہے یعنی ایسا دودھ جو کہ وہ گرمی برداج کرتا ہے وہ پلانا ٹھنڈا دودھ نہیں پلانا پھر سانس جاری ہونے کہ مشہ کے فوراں بعد فورت اور بہوششس کو اتضائی طبیعی انداد کے لیے کسی میڈیکل سینٹرل میں پہنچانا انتہائی ضرور ہو گئی تاکہ اس کو مختلف قسم کی ڈرپیں مختلف قسم کی ٹھنگوں سے اس کی صحت کو بحال کر دیں کسی بھی قسم کی دیر کی وجہ سے شکار زدہ شخص زندگی کی بازی ہار سکتا ہے کئی کیسے ہوئے وکٹم شخص سے نظام طرف سے شدید حملہ ہوا تھا ایک ایکسپرٹ شخص سے اس کا نظام طرف سے بحال کرنے مدد دے سکتا ہے الیکٹرک شاہ کے بعد دوسرا بڑا حادثہ دماغہ کا ہوتا ہے اس میں کوئی ٹرانسوارمر یا ایکوئیمنٹ دماغہ سے پڑ سکتا ہے یہ عام طور پر ہائی ٹیپریچر کی وجہ سے ہوتا ہے اس میں عام طور پر گرم تیل وکٹم بھی جل سنے کا سبب پڑتا ہے یہ برن کے کیسوں میں آتا ہے یہ ڈبل ہوتا ہے حادثہ کی تیسری قسم بھیجلی شارٹ سرکٹنگ کے آگ کا لگ جانا ہوتا ہے یعنی بھیجلی کی شارٹ سرکٹنگ بھی ہوئی اور وہ بھیجلی کے جڑکہ بھی لگا آگ ہوئی اور وکٹم کا آگ سے متاثر ہو جانا ہوتا ہے الیکٹریکل کے حادثہ میں بچ جانے شخص کو دیگر حادثہ کی طرح میڈیکل سمجھ گوز سے ٹریٹ کینا جاتا ہے یہ بہت ضرور ہے یہ ایک میں اس میں بات چھوڑ گیا ہوں الیکٹریکل حادثہ میں جو شارٹ سرکٹنگ ایک حادثہ وہ ہوتا ہے کہ ایک شخص سکول سے اوپر کسی جگہ پر کام کر رہا ہے تو چھت پر یا کسی چھتکے سے اندروں سے وہاں اس کو الیکٹریک قطروں سے شاہر لگا اور اس نے ہاتھ کو پیچھے سے یا قدم جٹکا دیا اور وہ سرول سے گر گیا اب الیکٹریک شاہر سے بچ گیا سرول سے گر کر وہ مر گیا گیا تو ایسے شخص میں جو قریب کھڑا ہے سرول کو پگڑ کر رکھیں اور وہ قابو رکھیں اور خدا نہ خاصہ ایسے موقع پر اس بندے کو قابو کریں الیکٹریکل انڈسٹری پاورال بیلی حادثات کے لئے کچھ احتیاط اتدابیت ہے الیکٹریک حادثات کے دارت کے لئے کچھ احتیاط ہے یہ کبال وقت کیا کر رہا ہے کچھ انڈسٹری ایکوپمنٹ کے ساتھ کچھ پروٹیکٹیف فسیلیٹیز ہوتی ہیں جن کے ختم کر دینے سے حادثات ان کو بھی دو درجوں میں بیسک اینرگی یعنی کچھ پروٹیکٹیف ایکٹیوٹیز ہوتی جیسے موٹر کے ساتھ ایک یعنی ریلے ہوتی ہے جو موٹر کو ٹرپ کرا دیتی ہے یا کوئی اس طرح سے ان کو ختم کر دینا نقصان دیتا ہے بیسک پروٹیکشن وہ ہوتی ہے اس کی مشین کی انسولیشن پلانٹ کے برکنگ بولٹی برداشت کرتی ہے یعنی اس مشین کی انسولیشن ایسی ہوتی ہے تو جو کتنے بولٹے جائے وہ کتنا بھی وہ برداشت کرتی ہے اس سے پہلے کہ انسولیشن ڈیمیج ہو جائے موٹر ٹرپ ہو جاتی ہے اور وہ انسولیشن بھج جاتی ہے لیکن اگر آپ نے وہ موٹر کی وہ ٹرپ ریلے کو ختم کر دیا یا نہ لگائی تو وہ پھر اگرہ محلہ اس کی انسولیشن ڈیمیج ہوگا ہے انسولیشن ڈیمیج کے بعد وہ اس کی بارڈی میں کرنٹ آ جا تھا تو یہ انسولیشن مشین سے آم کنٹیکٹ میڈ کا بٹر پیدا کرتی ہے یعنی مشین کو ورکنگ موقع پر آم چھونے سے کرنٹ نہیں لگتی آم والٹیج پر جن اشاروں میں فول رینڈیوں میں انسولیٹنگ راڈز براہ آم سوچنگ میجرمنٹ انسٹومنٹس گراؤنڈ وائر کا آم مقصد کے لیے استعمال فیوز پولر سے فیوز کا نکالنا بغیرہ شامل ہے لو والٹیج ایکیپمنٹ میں ہم ربڑ کے تسکانے انسولیشن والے پلاس سیکرو ڈریور ایسے ٹولز کے انسولیٹر ڈیسے شامل ہیں اکزلیری پروٹیکشن میں کوئی ایکیپمنٹ یا آلات شامل ہے جو اس موقع پر پروٹیکشن کے لیے اڈیشنل درکار ہوتے ہیں یعنی وہ آپ کو مزید درکار ہوتے ہیں وہ پہلے سے لیے یہ بیسک پروٹیکشن کے لیے زائد سوڑی مہیاں گا یعنی ایکزلیری سوکتوں کے لیے ننگی بولٹی والی تاروں کو چھون جا رہا ہے کسی یہ یہ میں تھوڑا سی بات یہ کیونکہ کئی لوگ یہ بہادری نہیں ہے کہ آپ کھمبے پر چڑھ کر اور بیجلی کی تار کو ٹھیک کر لیں یہ وہ بہادری نہیں ہے آپ بچ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے یہ تماشا کر لیتے ہیں یا ہمیشہ آپ یہ کیا ہے تو یہ بات یہ ہے کہ یہ بہادری بہوتی ہے کسی کے ساتھ لڑائی جنگی کوئی اور چیز ہوتی ہے لیکن یہ مشین کے ساتھ لڑائی کوئی نہیں ہے بیجلی ساتھ لڑائی کوئی بہادری نہیں اچھا آگے ہم چلتے ہیں کسی چلتی بیجلی بہلے مشہ پر ہاتھ لان جانا الیکٹرکار کی صورت میں فترہ نہیں ہوتا ان میں اچھی کوالٹی بہلے روڑ کے دستانے چمڑے کے دستانے یہ بھی انسولیٹیڈ ہوتی ہیں روڑ شوز بوٹس روڑ میٹس روڑ میٹس ہیڈی شیلڈ اور سپیشل انسولیٹن سپورٹ شامل یہ جنگ پہ کئی پروٹیکشنیں ہیں جو اچھے الیکٹریشن پہلے استعمال کرتے ہیں تمام ہائی بولٹیج بہل جگہوں پر ان اکیپمنٹ کے استعمال بچا ہوتے ہیں یا ہائی بولٹیج امراض جو اہم بندے کے لئے جس پر یعنی ہم صرف وہ چلتی لائنگ پر کام کر سکتے ہیں زیادہ چار سو چالی بولٹ کسی بھی جیسے خطرنا کئی پر کام کرتے ہیں ذمہ دار افسر کو پیکنیشن کی پہنی ہوئی ان سہودوں چیک کرنا یعنی کسی ذمہ دار افسر کو چیک کرنا جائیے اس میں یہ کئی موقعوں ہیں انٹریجیل اس وجہ سے نہیں پہنتے کہ ان کو اکتہ ہوتی ہے جیسے دستانہ ہے دستانہ پہن کر ان کو اکتہ ہوتی ہے ان کو پسینہ آتا ہے یا کوئی اور بھونٹ ہے بڑے بھونٹ پہن کا پسینہ یعنی تھوڑی دیر کا کام ہوتا ہے وہ پہن لے بعد میں اتار لے اور ان کی مناسبہ انٹری کرنے چاہیے بزیر اس کے ان اکیپمنٹ کی درستگی کی وقت ہے مہتے ہیں چیکئے ہیں یعنی پھٹے کٹے پھٹے نہ ہوں اور کنڈم اکیپمنٹ کو ڈسکارڈ کریں کنڈم چیزیں ان کو پھینک دیں ڈسکارڈ کریں مطلب سکرائپ کریں الیکٹرک انجینی میں دو سو پچاس گولٹ تک لوگ والٹیجز مرے میں آتے ہیں جبکہ گیارہ ہزار گولٹیج تک میڈیم بولٹیج اس سے اوپر ایک بان تھوڑی ٹوڑی بی تک ہائی گولٹیج گلاتے ہیں ایک بان تھوڑی ٹوڑی بی سے اوپر ایکسٹر ہائی گولٹیج گلاتے ہیں ہر ایک پر کام کرنے کے لینے کی الہدہ الہدہ احتیاط ہیں یعنی مہور کا ذکر کرتے ہیں جو حادثہ کبراس بغر ہو سکتے ہیں چار سو جالی بولٹ تک ایک بڑھ کے نائف سوچ ہینڈل بورڈز موٹرے بغرار تمام اس سے اچھی انسولیشن سے پرٹیکٹ کرے گئے جو ان کے ریٹیج بولٹیج دوگنے بولٹیج برداشت کرنے سے اچھے الیکٹریشن کسی چیز پر کام کرنے سے پہلے ٹیسٹر سے چیک کر لیتے ہیں کہ یہ وہ باڈی کے کرنٹ تک ہوئے ہیں وہ تمام پینلز جہاں ایسی جگہیں جہاں ڈیمپ یا گلہ محور ہو جہاں کنٹرول رومز ہوں وہاں سپلائی گولٹیج چوبی گولٹ سے زیادہ نہیں ملتے ہیں اس مقصد میں سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر استعمال کیا جاتے ہیں یاد رہے انسان پر رکٹیک شاہ تیس وولٹ کے بعد یہ برسبیل تذکرہ بتاتے ہیں کہ ہسپتالوں میں جو کئی مریضوں کو بیجلی کے جھٹکے لگا جاتے ہیں اس کی آخری رینج تیس وولٹ ہوتی ہے یہ قیدیوں کو جھٹکے لگے اس کی بھی آخری رینج تیس وولٹ ہوتی ہے یعنی تیس وولٹ تک انسان نہیں مرتا لیکن خطرانک محسوس کرتا ہے اس کو جسم کو پرابلم محسوس کرتا ہے اور بیچینی محسوس کرتا ہے بیچینی کے ساتھ اس میں جسم میں آئیونیزیشن بھی تھوڑی گوت ہوتی ہے اور ایسی سپلائی کے دیسی سپلائی جائے گھتا تھا کیونکہ ایسی سپلائی کے ایک بڑا سو سیکنڈ پات پٹنشل زیرو ہو جاتا ہے پھر دوبارہ ہوتا ہے قدر دیو انسان کو سپلائی پر دیسی انسان کو ہاتھ کھینچنا آسان ہوتا ہے دراصل ہاتھ کھینچنا اس لیے آسان ہوتا ہے کہ یہ جنا انسان کا ہاتھ مردہ ہو جاتا ہے اس میں جان نہیں رہتی اب اچھے الیکٹریشن یہ جانتے ہیں کہ اگر کسی بامر مجبوری کوئی دو تارے ہیں اس کو چیک کرنا ضروری ہے تو آپ کوئی بندوبست بھی نہیں ہے آپ کوئی آپ تماشا کا طریقہ سے چیک کرنا جاتے ہیں تو آپ یہ ہے کہ سیدھی انگلی اس کو نہ لگائیں آپ الٹی انگلی لگائیں الٹی انگلی یہ ہوگی کہ یہ سیدھی انگلی جب آپ لگاتے ہیں تو وہ جکڑن پیدا کرتی ہے یعنی ہاتھ مقبوتی سے وہ چیز پکڑی جاتی ہے پکڑ لیتے ہیں جب وہ الٹی انگلی لگائیں گے تو وہ اسی طرح سے پکڑن آئے گی آپ کا ہاتھ پرے ہو جائے تمام دات کے پارج جب بھیلی کے سپلائی پارج مزدی کو دات میں عرض ہونے چاہیے کیونکہ کسی مسئلائنمنٹ یا کسی غلطی وجہ جب وینڈنگ ڈیمیج ہو کر ان پارڈ کو ٹچ کر سکتے ہیں نمبر چار چلتی روٹیٹنگ مشینری پر کسی قسم میں منٹینر ورک اجازت نہیں دینے چاہیے اور حصص میں اس قسم کے کام کو الا دنے پر لیکن یہ جنریٹر کے سلپرنگز ہوتے ہیں اور کموٹیٹر کلیننگ ورک یہ چلتے میں کیا ہے ریپلیسمنٹ ورک کے لیے چلتے مشینر پر کام کرنے اجازت دی جانے چاہیے اس کام کے لیے بھی ایک تحریری پروسیجر ایک پروسیجر ہوتا ہے اور الیکٹریشن ٹیکنیشن اس پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے حتیات تدبیرے کرتے ہوئے وہ کام کرتا ہے ٹیکنیشن کو اس پر آمدھا نئی صورتی حال کے لیے اسے اپنے سینئر افسد سے رابطہ کرتے ہیں نئے پروسیجر کی مطابق کام کرنا چاہیے کسی بھی نئی مشین میں انسٹالیشن مرمت کا کام مشین کو بند کر کے ڈینر جائز کر کے کرنا چاہیے اگر ایکوپمنٹ کچھ مجھوات بناہت ڈینر جائز نہیں کیا جا سا تھا پھر جب آپ کو پونی رولز کو بتا کرنا چاہیے جو لائپ پارٹس کے لیے پر رہے ہیں لائپ پارٹس لائپ پارٹس مطلب یہ بھیجنی آرہی ہے لائپ پارٹس سیفٹی ایکوپمنٹ پہنکا کام کرے ایک کام کرنے جگہ آکھورڈ یعنی مشکل ہے سیفٹی بیلٹ بھی پہن لے رہے جائے کتنے ہی حادثات لائپ پارٹس سیفٹی ایکوپمنٹ کار سے فرنٹ لگا وہ یہاں پیچھے بھٹا انسیٹی اینجان جگہا سے سیڈی اوٹرے سے بیچھے کیرا اور مرکی پھر مرکی ایسے موقع پر سیڈی پکڑنے والا لائپ پر ویسے پر اکھوڑا ایسے موقع پر ہر کسان کی ضروری سیفٹی رکوارمنٹس پوری کریے جیس میں ٹیمپری گرانڈنگ شارڈ سرکٹن انسولیٹنگ سٹک کا قریب رکھ دینا سپارکنگ ویجے سے گاغل کا پہن دینا یہ ایک ویانا یہ سیڈی کا مواقعہ مجھے یاد آگیا یہ بتانا ضروری ہے پار سالدھی فرٹیلائزر میں ایک الیکٹریشن بڑا سٹون رکھ کر چھت کے ساتھ کام کر رہا تو چھت سے کیا کام کرتے کرتے اس کو کرنٹ لگا کرنٹ لگا تو وہ ذرا پیچھے ہٹا پیچھے ہٹا تو وہ انبیلس ہوا انبیلس سے اس کا جو سٹول تھا وہ انبیلس ہوا آگے کو ہوا اور وہ نہیں بھی گرتا بچ جاتا اب یہ جو ہلپر تھا وہ پرے کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا وہ اس کو دیکھ رہا دیا کیسے کام کرتا تو وہ اگر پکڑ کر سٹول کو کابو رکھتا تو شاید نہ گرتا اور گرتے وقت بھی کابو کیا جا سکتا تو یہ جو خطرنا کی ہوتی یہ سب چیز پہلے سوچنی چاہیے سیفٹی تراصل یہ ایک بہیویر کا نام ہے آپ نے تماشیہ نہیں کرنے آپ نے یہ سوچنا ہے میں نے زندگی پچانی ہے اور میں آپ کو بھی بچنا ہے اور کام بھی کرنا ہے بجلے کی تنصیبات کے لئے جہاں ضروریہ سے نشاندہ لگائے جائیں خوپڑی اور کراس ہڈیاں موت خطرہ گیرہ ہزار بولٹ بغیرہ سائن بولٹ لگے ہوتے ہیں تو یہ وہ اس کے اوپر لگا دیے جاتے ہیں یہ سورکران سے لگے جاتے ہیں سائن لگائے جاتے ہیں یہ نشاندہ اونچی جگہ پر لگانا چاہیے ہیں اور لکھائی سے سورکر وشنائزہ کی جانا چاہیے تاکہ کوئی غیر مطلقہ شخص کسی بھی کسی بھی کسی بھی مزاک نہ کرے یہ سائن چھے فٹ سے قدر اونچے ہونے جائیں اور واضح لکھائی نہ ہونے جائیں یہ بیس پچیس فٹ دن سے پڑا جا سکے بجلی کے کھمبوں کے ارگرے پر خاصت دیہاتی رکھونے جو کھیتوں میں کھمبے ہوتے ہیں کسی مضبوط پائپ سے اس قسم کے مضبوط کورنگ کر دینے جائیں کسی مضبوط پائپ سے اس کو کورنگ کر دینے جائیں کوئی کے کوئی مویشی مثلا بیہنس وغیرہ کھمبے سے خجانے کی کوشش شناتے ہیں یہ کیونکہ اس کی چسامت بہت زیادہ تھی وہ خجاتے بہن کھمبے کو گرانے کا سواب بھی بن سکتے ہیں اگر اس موقع پار بارش ہوئی ہے جگہ گھیلی ہے کھمبہ جلدی گرتے ہیں آٹھا یہ ہے ہائی والدیج لائنڈ یا تنسیبات پر کام بھرک پرمڈ کے بریاد نکہ نکہ نکھیں بھرک پرمڈ تمام سیفٹی درجوں اور ضروری ٹول پر اٹرکٹے پرمڈ بھی درج بھی ہیں پرمڈ کا کام کا آغاز دکھان جنی پرمڈ جاب پر آویزہ کی ایسے جگہ پر کام ایک کریو کی صورت میں اتنی آیا کریو مینز یہ ایک سے زیادہ رہے پرمڈ پر کریو میمبران کی تعداد بما نام لکھے تاکہ غیر مطلقہ لوگوں کو مدابلت نہ کریو میں کم از دو افراد ضرور ہونا چاہیے تاکہ حادثہ آپ دیگر مسائل کے دوسرا مدل اگر جگہ دور تراز ہوتے کریو کے پاس خون ضرور ہونا چاہیے اور کام پر کھڑے کام سیڈی پر کھڑے تھے اٹینڈنٹ کو بھی انسیلیٹڈ بور ضرور پہنے اور اس وقت اس تک سیڈی نہیں چھوڑنی چاہیے جب تک ٹکنیشن اپنا کام قتم گئر پر خرید مچھے ہیں بڑی تنصیبات مثلا ٹرانس فارمر جنریٹر اور دیگر ہائی والٹیج انٹسالیشن پر جاب بغیر برک پر مڈ بغیر پیجلی سپلائی بند کی چاہ سے چالیز بڑی تنصیبات کی بھی ان کو بند کرنے کے لیے سرکٹ برکر سمارتا ہے چھوٹی پاور کی سپلائی ہو جس کے لیے فیوز استعمال ہوتے ہیں بڑی پاور کی سپلائی اس لیے سرکٹ برکر سمارتا ہے ان کو بند کرنے بعد سہلی ضرور کر لینے چاہیے چھوٹی سپلائی کے ٹیسٹر اور بڑی سپلائی پورٹیبل میٹروں سے ٹیسٹنگ کی جاتی ہے کام شروع کرنے سے پہلے کرو ہڈ کے انچارج کو فیوز کٹ آؤٹ اپنی کسٹرڈی میں رکھ لینا چاہیے تو یعنی انچارج کے پاس فیوز ہونے چاہیے تاکہ کام ختم ہونے کے بعد اس اور فیوز بکس پر ڈینجر ٹو اپریٹ کا ٹیگ بھما دستر لگا رہا ہے اس کا سرکٹ برکر بند کر کے ریک آؤٹ ٹوٹل ڈسکونیکٹ کسی 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 سگینلی مینول اپریٹ اور اپریٹ نہ کر دینا چاہیے سرکٹ برکر تالہ لگا رہا ہے چاہیے بھی اپنے پاس آتے ہیں اور ڈینجر ٹو اپریٹ کا ٹیگ بھما دستر لگا رہا ہے اس سے قبل مطلقہ سائٹ پر مرمت ریپلیسمنٹ کے آرات کے آرات سب سیپٹی ضروری سمان مرسلہ برکنگ پر پہنچا ہوگا تھا کام شروع کرنے سے قبل ایک چکہ انتہائی ضروری ہوتا ہے یہ صلیح ہو جائے کام کی ضروری سیپٹی سیوان محبود ہے اس میں رسے بغیرہ اور دیگر سیپٹی آرات کے ڈیفیکٹس کو چیک کرنے یا لیا جائے اور آگ لگیں اس وقت میں آگ لگانے کا آلہ بھما فائرمنٹ موجود ہے الیکٹرک شارٹ کی فرس ٹیٹ کیسے گئے ایسے وہ اقام اور حادثہ کو دیکھنے والے کچھ لوگ شدید حواس پاکتا اور یہ اپسا شروع ہوگا شروع کر جائے اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے اُلٹا کافی نقصان ہوتا ہے یہ معاملہ کافی لیٹ ہے جس کا نقصان وکٹم کو ہوتا ہے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے موت کا ایک وقت متعین کر رکھا جس کا اسی کوئی علمہ تو یہ نہیں مطلب کہ آپ اگر یہ بات آگئی علم اس کو ہے تو آپ اپنے رسک لیں یہ تو اسی کو علم ہے لیکن آپ نے اپنے بچاؤ کرنا ہے ہر صورت میں بچاؤ کرنا ہے جیسے آپ سڑک پار کرتے ہیں تو یہ اندھا دندھنی کرتے ہیں آپ اندھا دیر ٹریفک دیکھ کر کرتے ہیں اور اپنا طریقے کا سوچ کر کرتے ہیں یہ نہیں کرتے کہ میں موت کا ایک دن متعین ہے تو میں گزر جاؤں تو شاید بچ جاؤں گا یہ نہیں سنگا اچھا اب بات کرتے ہیں ایسے وہ کسی موقع کے یاد کر گئی رکھیں کہ اب موقع اگر ایسا آجا کیا کرنا ہے جیسے میں نے وہ کنیز اتارنے کا بیلٹ اتارے لیکن اس سے بھی زیادہ یہ یاد کر کر رکھیں کیا نہیں کرنا ہے یہ بہت امپارٹن وکٹم جلدہ جلدہ الیکٹر کنٹیکٹ سے ازادہ کر کے کھلی ہوادار جگہ پر شٹ کیا جائے اگر منت پر ہو سکر اتازہ نیم گرم سا پانی پلایا جائے بہت انفارن نیم گرم وکٹم جلدہ سکر سے رابطہ مزدیک ترین مزدیک ترین پاور پوائنٹ سے جلدہ جل سپلائے بند کر دیں خواب کی طرح بڑا سسٹیم کی بند کر اترین مزکار یا کچھ ہو بس بار جنریٹر شیوٹر دیں صرف یہ دیکھیں گے مزدیک ترین قطف کا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے مزدیک ترین میں کہاں سے بند کر ساتھاتا چاہے وہ پوری فیکٹری بند ہو جائے آپ نے آپ کو دور نی جانا اس کا اپنا بریکر دوبار ہے ہزار بولٹ سپلائی بند کرنی ہے یعنی 110 بولٹ کا یڑکہ لگا ہے لیکن آپ کو ہزار بولٹ کی سپلائی بند کرنی ہے یاد انسانی جان بجانا بہت بڑا کار رہا ہے اگر کسی بھی طریقے سے جنت رابطہ ممکن کرنا مشکل ہے تو پہلے ذکر شدہ طریقے سے کھینچ کر رابطہ کریں جو میں نے طریقہ بتایا اس میں آپ مطلع شخص کو اس کی کمیز سے پدروں کے پانچے سے پکڑ کر بھی کھینچ سکتے ہیں یاد بجلی کے بجلی کے لئے آپ کو پہلے سنبھل کر کھڑا ہونا پڑے گا بجلی کا کنڈکٹر کوئی ایسی تار ہے اسے بزار منکدہ کرنا مشکل ہو فورا بڑی بجلی کی انسولیٹر تار لے کر دونوں طرح سے چھیلی ہوئے نمگی اور کنڈکٹر کے ساتھ ٹچ کر کے سپلائی گراؤنڈ کریں اب سپلائی آسان آسان ہوگی وہ انسان جو ہے بکٹم اس پر اثر کم ہوگا تو وہ وہ ادھر سے جب گراؤنڈ ہوگی وہ ساتھ سرکٹ بڑھے کر اوڑ جائے یہ وہ اس جگہ پر ہے جہاں آپ کوئی پاس اور درکہ کوئی نہیں ہے لیکن یہ درکہ گر آپ کر سکتے ہیں بجلی ایسان رہا ہے گراؤنڈ ہو جائے ویٹم پر یہ کہیں کہیں کارگر ہے ویٹم کی ابدائی انتہار اگر ویٹم شخص نہیں بے اوشالت ہے اسے صرف ہائی ٹیمپریچر کا پانک کلائیں بعد گرم دوریا اسی جگہ پر لٹائیں جہاں تازہ آگے لیکن ائر کنڈیشن بلکہ اس کو کیر ریسٹ کرائیں اور ہسپتال شرط کریں اگر ویٹم شخص بے ہوشی ہی حالت میں ہے سانس لے رہا اسے ایک نارم دستر پر سیدھا لٹا دیں اس کی پینٹ یا شلوار تو بالکل ڈیلا کر دیں کمیز کے بٹن فل کھول دیں کف پورے اوپر کر دیں اور اگر امونیا سلوشن موجود ہو تو ہرکے امونیا واٹر سے روحی گھیلی کر دیں اس کے ناک کے نزدیک رہ دیں اس کے اوپر کمبل ڈال دیں تاکہ اس کا جرم جسم گرم رہے اور ہسپتال پہچانے کا بدل رس کریں اس دوران مریض کے جسم میں پٹھے دوگاتے گئیں اگر ویٹم شخص اکھڑے اکھڑے سانس لے رہا ہے جیسے مر رہا ہو اس کا فوری طور نظام اگر ویٹم کا شخص کا موں ٹائٹ بند ہو یعنی دیس کو دیاتی زبان میں جا بھی دندن پڑھنا گئے اس دور کے اوپر اور جبڑے کو ہٹھا ڈال کر اوپر کو فورس کر کے اور نیچے والے کو پیچھے کو فورس کر کے موں کھولیں ایک موٹے چمچے کو بینک سائٹ کو بھی اس کام کے لیے استعمال کیا گیا دیگر ہدایت نمبر بے والی ہیں ایک بات یاد رہے ہیں آپ ویٹم کو مردد صبر نہ کریں خود سے فیصلہ نہیں کریں یہ تو مر گیا چل چھوڑو کریں نہیں یہ جب تک وہ وہ شخص آپ کے پاس آئے اس کے بچاؤ کی کوشش کرتے ہیں ہاں مر ہی گیا یہ فیصلہ ایک ڈاکٹری کرے گا یہ ڈاکٹر پہنچے وہی فیصلہ کے لیے مر گیا آپ نے جتن کرتے رہنا ہوں میں مریض کو جلدی جلدی آراب سہہ دار جگہ پر لے جا جائے ایک بکٹم آس آل جائے اس وقت میں شفٹ نہ کیا جائے جب اس کی سانس بہال نہیں جائے پہلے وہ اس جگہ پر سانس بہال کریں وہ شاید ہے کہ کوئی آگ بگر سانس بہال ہونے کے کچھ دیر بعد انظار کیا جائے کئی مرد دوبارہ سانس بہال کرنے کے ضرور پڑھ جاتے ہیں ریکووری کے فارولہ وکٹم ہو کسی نرم اور گرم کس طرح پر شیفٹ کر دیں بہت گرم موسم ہو تو ہلکی گرم چادر دے دیں اور وکٹم کو تازہ پانی اور گرم دے دیں یہ تو میڈیکل چیز ہے پندرہ سے بیس ڈراب آب ڈرین ٹنچر آب پڑھ پانی کتھر پڑھ جا سکتے ہیں لیکن یہ وہ ہسپیٹال میں ہوتا ہے پھر جلدہ جلد کسی ہسپیٹال شپ کر دیں مصنوعی طریقے سے سانس بہال کرنے کچھ کریں تو اس وقت میں جاری رہنے جب تک مریض نارمال جلگے سانس نہ لینے کر دیں جب تو کچھ سے سانس نہ لینے لگے اور کچھ دیکھیں وہ سانس لے رہا ہے لتا رہے تو وہ آپ پھر ہسپیٹال شپ کرن لگنے سے جلنے کی تطور اگر زخم شدید نہ ہو پھر اہم زخم کی طرح کوئی مراسو آئیڈمنڈ لگا یعنی کرن لگنے سے اگر زخم ہو گیا ہے یا کوئی جلن ہو گئی ہے تو وہ کوئی مراسو آئیڈمنڈ مراسو لگا و پٹی باندھیں کپڑا چپک گیا ہو تو زخم کے لئے کپڑا کنچی سے کار دیں اگر ہم تر کے لئے سانس بہال کرنے کا طریقہ دکھ رہے ہیں تو یہ اس کو کہتے ہیں بیٹے یہ ایک پرون پریشر طریقہ ہے لیکن یہ اتنا کارگر نہیں ہے اس وجہ اس کا ذکر کر دیتے ہیں لیکن اس کے لئے ایک شخص درکار ہوتا ہے سٹینڈر ٹیکنیک کو یوں ہے وکٹم کو لیفٹ سے یعنی لیفٹ کی طرف سے ہاتھ ڈال کر لٹانا ہے پیٹ کے بالو لٹا لٹا دیں کم مزک بہنگ بازو سر سے اگلی طرف ضرور کر دیں یا دونوں بازو کر دیں ناگ سے ہوا کا رستہ اس آسان صاف ہونا جائے رستہ ہونا جائے مو بھی کھلا رہے تو بہتر ہے وکٹم کے بڑے پٹھوں کے اوپر کافی جھکیں لیکن بیٹھے نہیں یعنی پٹھوں اپنے ہاتھ کے انگیلے ایتھریاں وکٹم کی پسلیوں کے لیچے مضبوط سے رکھتے ہوئے تقریبا جکڑ لیں انگلیاں باہر رہے ہیں کدھر رہیں اپنے بازو سیدھے رکھتے ہوئے کافی وزن ڈالتے ہوئے آپ کا اثر وکٹم کے اگلی پسلیوں کے اوپر آ دیں انگلی طرف تو دباہوں بڑھائیں اور ایسا تین تک گھنٹی گلیں پھر چار تک گھنٹی گھنٹیں فورا پیچھے ہو رہے ہیں اور پھر اس میں اس عمل کو دھرائیں یعنی اس کو دبانا ہو اور دو تین سیکنڈ کی پہلے ایک طرح گھنٹی 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 گھنٹیں یعنی وہ گھنٹی بڑھاتے جارہاں اگر دوسرا کوئی شخص موجود ہو تو کاغذ کو وکٹم کی ناک کے قریب لے جا کر چلتی سانس کو چیک کریں اور یہ ہمارے باروال دھرائیں تا وقت ہے کہ سانس جاری ہوگی بعد میں وکٹم کو ٹیڑا کرتے ہیں خود سے خود سے سانس بحال کرنے اگر وکٹم کچھ جگہ سے جل گیا ہو یا اس کی پسلی ٹوٹ گئی ہو یہ طریقہ استعمال لائیں وکٹم کے موں میں اپنے انگلی ڈال کر کسی بھی قسم کی تازہ کھائی چیزیں مصمی دانت باہر دکھا دیں ایک شخص اس کے بازو پکڑے رکھیں وکٹم کی زبان باہر اس کے رکھ ساک کی طرف لائیں وکٹم کے بازو کو مضبط سے جکر دیں اس کی چھاتی کسیت تک دبائیں بازو کو بھائیں اور پھر لبائی کے رکھ کر دیں اور دو تک گنتی ہیں اس کے بازو کو اطراف کی سیدھی کریں یہ طریقہ زیادہ تر وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں وہ مریض کے پیٹ میں پانی پڑ گیا ہو یعنی وہ وہ ڈوب گیا ہو اور ڈوب کر آپ نے نکالا ہو تو اس کے پیٹ میں پانی بھی اس طریقے سے نکالتے ہیں لیکن یہ ہم بیسیکلی ہم ایک جتن سے کر رہے ہیں آپ کو سمجھا رہے ہیں بیسیکلی آپ کو ٹرائی کر لینی چاہیے آپ کو جان بچانے ہو سا آپ کسی جان بچانے ہو لیکن یہ میں بار بار ریکوست کرتا ہوں اللہ کا واسطہ ہے یہ نہ سوچیں کہ یار یہ بس میں کیوں کر ہوں اللہ اچھی کرے گا اللہ تو اچھی کر رہے ہیں اللہ اچھی تب کرتا ہے جب ہم اچھی کی تمنہ کرتے ہیں اچھی کی کوشش کرتے ہیں یہ عمل بار بار درانے وٹم لوگ سے عجیب سی آواز نکلے اس کی پرواہ نہ کریں یہ ونڈ پائپ اور چھاتی سے ہوا گزرنے نشان رہے ہیں اس دوران خیال کریں کہ وٹم کی زبان اندر کو نہ چل جائے یعنی اس سے پڑا جلتا ہے کہ یہ اچھا دوسرا یہ یہ طریقہ عام رائے جائے کہ زیادہ تر یہی طریقہ استعمال گیا اسپداروں نے اس کے لئے مقصود کی زیادہ اپریٹر سے استعمال ہے اس کو وہ سی ایس آر کہتے ہیں وٹم کو نرم کرم بستر پر فرش پر لٹا دیں اگر یہ مجسر نہ تو کسی بھی ہمار جگہ سیدھے لٹا دیں یعنی بستر نہ تو اب ایسی فرش پر لٹا دیں وٹم کے دونوں بازوں کو پریس سر سے دور کرتے ہوئے اس کے موں سے ٹائٹ مو لگا ہے فل تاکہ سے ہوا پر اس کو موں کو کھول کر فورا ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں وٹم کی چھاتی کے اوپر اس طرح دھکیں یہ دبائیں وہ اس کو دبائیں خیال ہے کہ آپ نے وٹم کو لٹا نہیں کرنا ہے آپ کے ٹنگیں اتراب میں سجدہ کے اندازیں چکی ہوئے ہیں فورا میں وٹم کی دونوں چھاتیوں کو پر پسلیوں کا اس طرح سے پورے دباؤ ڈالیں کہ آپ کی انگلیاں باہر کو ہو اور جلدی جلدی پامپ کے ساتھ ہاتھ دبا کا اپر نیچے پامپ کو اچھی طرح دبائیں دباؤ گڑائیں بٹھائیں حسبتالوں میں اس کی سمجھی پریکٹس کے لیے ایک مجسمے سے پلاسٹر کے بنایا ہوتے ہیں وہ اسے یہ پریکٹس کرتے ہیں تو وہ اگر وہاں سے سیکھا جائے تو یہ بہت بہتر ہے ہر دباؤ اور ریئر فریکشن ایک سیکنڈ کا ہونا چاہیے جب فوراں دباؤ سانس پوکے اسے مشغریز دورانا اگر وٹم کے گلے سے ناگوار زیجیب آواد نکلے تو گھبرائیں نہیں یہ سانس چالو ہونے کی نشان نہیں ہو سکتا ہے پہلے ذکر شہر طریقے کا مطابق مریض کی زبان ضرور سانتا ہے بکٹم کو ہسپتال شیفٹ کرنے کے بعد فوراں وہاں کسی آکسیجن ٹینٹ سے کچھ دیر آس جائے یعنی ہسپتال شیفٹ کرنے اس کو دوبارہ آکسیجن دے تاکہ وہ کمی بیشن پوری ہو جائے یہ تو تھا لیکچر آج لیکچر ہمارا ختم ہوا تو میں یہ دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ مجھے فیڈ بیگ ضرور دیں میری تمام کتابوں پر میرا فون نمبر لکھا ہوا ہے لوگ فیڈ بیگ نہیں دیتے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے کسی جانور کو چارا ڈالا اور اس نے کھایا اور چلا گیا اور اس نے کوئی رسپونس نہیں دیا کہ یہ اچھا تھا برا تھا کیا تھا تو اس سے مجھے پتا چلتا ہے کہ لیکچر کیسا جا رہا ہے بات کیسے جا رہی کیا آپ نے تبدیل کی ضروری تھا لوگ جو نا وہ میں یہ جو کچھ کام کر رہا ہوں یہ خدمت خلق کے تحت کر رہا ہوں لوگ روزی روٹی بہتر ہی لگتا ہے مجھے یاد رکھیں دو روپے کا بھی فیدہ نہیں ہے بلکہ وہ کئی سیکڑوں روپے کا خرچہ ہو جاتا ہے اور وہ میں اپنے پاسے کرتا ہوں صرف ایک فی سبیل اللہ کی طور پر تو خرچہ ہو جاتا ہے فوٹوکاپیوں پر مختلف ایسے امور پر اسی مقصد میں دوبارہ میرا فون نمبر ہے 0302 0302 2189532 دوبارہ 0302 2189532 تیسری مرتبہ 0302 یہ عبارت کا نمبر ہے تو پھر دوبارہ 0302 اچھا یہ اب میں کچھ تصویریں شامل کی ہیں اس میں زیادہ تصویریں شامل نہیں کی ہیں کیونکہ یہ زیادہ تصویریں یہ کوئی وہ پلانٹ کے نقشے تو نہیں ہیں جو سمجھا جائے یہ سیفٹی آلات ہیں جن کے وہ تصویریں آپ خود وہاں سے دیکھنے پڑے ہیں یہاں میں ان لوگوں کو جو آویرنس کی یہ فائر ہائیڈرینڈ کے تصویر ہیں یہ فائر ہائیڈرینڈ کے ہاتھ ہے یہ دیکھیں آپ یہ ایک یہاں سے پانی آ رہا ہے یہ فانڈیشن زمین کے اوپر یہ فانڈیشن لگاتا ہے اور اندر یہ پانی کی لائنگ سکتا ہے اور اس کے تین پارے ایک یہ ہے اس کو آپ اس کے پر ڈکن ہے یہ ڈکن آپ کھولیں گے تو وہ پھر آپ یہ نوزل ہے نوزل کے پچھے ایک حصہ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے تو جب بھی آپ یہاں ڈالیں گے یعنی وال کی یا ڈالیں گے اور اس کو کھولیں گے تو تینوں میں پانی آ جائے گا جیدنی مرجن ہوئے تین نوزلیں آپ لگا سکتا ہے اس قسم کے فائر آئیڈنٹ اس کے ساتھ ایک بکس ہوتا ہے لکڑی کا بکس میں یہ ریل پڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی نوزل ہوتی ہے اور دیگر ایسی ضروری چیزیں ہوتی ہیں اور اس کو کنڈی لگائی گے تاکہ ہوا بغیرہ کے زور سے اوڈہ کھول دیں تو یہ ہوتا ہے فائر آئیڈنٹ اس قسم کے اور ڈیزائن تھوڑ تھوڑا فرق بھی ہو سکتی ہیں مختلف وراغوں میں مختلف لوگوں میں بھی زین مختلف ہو سکتی ہیں یہ تصویروں میں سمجھایا گیا ہوتا ہے کہ یہ ایک شخص بکٹم ہے یہ جو انہوں بے ہوش ہے اس کو لٹایا گیا ہے یہ آیا اٹیمٹ ٹو بھی ویک بکٹم ہرکال فور ہرک اسات میں یہ عورت شور مچا رہی ہے کہ یہ بندہ وہ شکار ہو گیا ہے تو کوئی مدد کے لئے آئے وہ بار بار پکا رہی ہے اب یہ وہ خود کام شروع کر رہی ہے مدد کے لئے شاید کوئی نہیں آیا تو یہ ساں دبا رہی ہے اب وہ یہاں سے دبائے گی اب یہ آلاد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سینے کو دبا رہی پسنے ہوگا لیکن یہ نئے کا پسنیت ہوگی اب سینے کے بعد دبانے کے بعد وہ اگلہ کام کر رہی ہے اب وہ اس کا سانس چک کر رہی ہے کہ اس کو سانس چل رہا ننچالہ دبانے سے سانس چلا کını چلا دیکھ رہی ہے سانس نہیں چلا یہ دیکھیں موں کے ساتھ موں لگا کر اس میں اکسیجن بڑھ رہی ہے اپنے سانس کو بھر رہی ہے بھرنے کے بعد وہ j design process کرنا جلدی سانس کو بھرنے کے بعد پھر پھر دبھا رہی ہے دبانے کے بعد پھر سانس بھر رہی ہے یہ عمل کرتی رہے گی جب تک اس کا سانس پہال نہ ہو تو یہ ہم نے آپ کے اولیے یہ تصویریں لگائی ہیں اس قسم بھی تصویریں لگی ہونی چاہیے آپ پریکٹس بھی کرنی چاہیے ہونی چاہیے تو یہ ضروری ہے یہ اب بھی یہ وہ جانے والے علاقات ہیں یہ بتائیں گے یہ وہ پورڈر ہیں یہ اس میں سے دبانے سے آپ پوریٹ کریں گے کلی سے ہوں بھی اس کو کھنچے گے اس کو دبائیں گے تو یہاں سے پورڈر نکلے گی یہ الیکٹر کی آگ کے لئے ہے یہ الیکٹر کی آگ کے لئے یہ وہ پورڈر ہے یہ جو ہے اس میں پانی نکلے گا اس سے یہ چھوٹی موٹی جو آگ ہے انس دیل تریم جو بڑک اٹھی ہے یہ حالات ہم بیلڈنگ بہرہ کرتے ہیں قریب رکھیں گے یہ پانی والا اگر آپ بھیلک ہے تو یہ بھی ایک رکھیں گے اور بھیلک آگ کے لئے یہ یہ کیمیکل کی آگ کے لئے یہ فوم ہے تیل کی آگ کے لئے تو یہ دیگر کوئی مقصر ہے جو جس کا یہاں سے سمجھ نہیں آرہی کیا ہے بارن یہ بھی آگ ہو جانے کا لئے یہ چھوٹا ہے تو یہ ہم نے آج ہمارا لیکچر بتم ہوا تو یہ ابھی ہمارا ٹیکنیکل موضوع کا بھی بتم ہوا اس کے بعد ہم نے جنرل موضوع ایک رہتا ہے وہ دینا ہے وہ اسی کتاب میں وہ ہے بوائلر ایکٹ ہے اس کا لیکچر نہیں دیا رہا ہے تو وہ پڑھنے سمجھنے والے چیزیں اس کا لیکچر دیں شکریہ شکریہ